بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں صدرہ راو اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ففٹی ون پروگرام ہار سٹوریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج میں بات کروں گے ایک سیریس ایشو کے اوپر جو کہ پاکستان میں گزشتہ کئی ٹائم سے چل رہا ہے کافی آج کل تو سیریس ایشو بن چکا ہے ڈینگی وائرس کا تو آج کی اس پروگرام میں بات کریں گے ڈینگی وائرس کے بارے میں اور پاکستان میں ڈینگی وائرس کی کیا صورتحال ہیں اس پہ آج تفصیلا ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ پروگرام میں رہیے گا اور انڈ تک یہ لازمی دیکھنا ہے کیونکہ اس میں سیفٹی پریکوشنز بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے لئے کیا آپ احتیاطی تدبیر کر سکتے ہیں یہ وائرس کیوں ہوتا ہے کہاں پر پایا جاتا ہے تو یہ سب ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر پچھلے چند برسوں میں دیکھا جائے تو جس پاباں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اس میں سے ایک بیماری اور ایک محلک بیماری ہے جو کہ مچھر کے کٹنے سے پیدا ہوتی ہے جس کو ہم ڈینگی وائرس کا نام دیتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گے کہ ڈینگی وائرس ہوتا کیا ہے ڈینگی جو ہے وہ آدھی سے زیادہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور تقریباً ہر ملک میں اس سے متاثرہ لوگ موجود ہیں اور یہ مچھر کہاں پر رہتے ہیں زہری سی بات ہے ہر جو بھی جاندار چیز ہیں تو وہ ان کا ایک ہیبیٹیٹ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں پر رہتے ہیں تو یہ مچھر جو ہیں ان کی پسندیدہ جگہ صاف پانی ہے صاف پانی میں یہ رہتے ہیں جہاں کہیں بھی ان کو نظر آ جاتا ہے کوئی پول ہوتے ہیں کہیں پر بھی ٹینکی میں گھر پر آپ کوئی گلاس میں پانی بھر کے رکھ دیتے ہیں وہ صاف ہوتا ہے کسی جگہ پہ پھر آپ بھول گئے ہیں اس کو ڈھک کے نہیں رکھا تو وہاں پر بھی ان مچھروں کی وہ اپسائش ہو سکتی ہے تو عمومن اگر دیکھا جائے تو یہ پنچر کی دکانوں میں جہاں پر عمومن ٹائر وغیرہ ہوتے ہیں تو پھر ٹائر میں پانی زیادہ دیر تک جما رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو مچھر ہیں یہ پیدا ہوتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ گملوں میں سویمنگ پولز ہوتے ہیں اور جہاں پر پانی کی حصوصا جو ٹینکیاں ہیں ان کے اوپر ڈھکا نہیں رکھا ہوا ہوتا تو اس میں یہ مچھر جو ہے وہ پیدا بھی ہوتے ہیں اور پھر وہیں پہ اپنی رہائش رکھ لیتے ہیں پھر وہاں پر ہی ان کی ابزائش مزید ہوتی رہتی ہے اور پھر یہ آپ کو نقصان پہنچانے کا باعث بن جاتے ہیں اب ڈینگی بہار کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں اس مرز کی علامت میں تیز بہار کے ساتھ ساتھ جسم حصوصا کمر اور ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سر میں بھی شدید قسم کا درد ہوتا ہے اس کے علاوہ بخار کے دوران ڈینگی کے مریض پر غنودگی بھی تاری ہوتی رہتی ہے یعنی کہ اس کو نیند بھی آنا شروع ہو جاتی ہے حلقیل کی نا جب بخار ہوتا ہے تو اس دوران آپ کو پھر غنودگی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی سانس لینے میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے اس میں دشواری ہو جاتی ہے آپ سانس ٹھیک طریقے سے نہیں لے سکتے اگر آپ کو اس طرح کے سیمٹمز فیل ہوتے ہیں تو پھر جائیے جا کے ضرور ٹیسٹ کروائیے اور اس کے علاوہ ڈینگی وائرس میں خون کے بہاؤ اور دل کی دھڑکن کو بھی جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے اس کے دل کی آپ کی جو دھڑکن ہے اس کی رفتار میں بھی ہو سکتی ہے بلڈ پریشر اس طرح سے کافی زیادہ جو ہیں وہ مزید امراض بھی اس کے ساتھ سا جنم لے لیتی ہیں اور سابقہ سطور میں بھی یہی آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ مچھر کے لاروہ یعنی کہ یہ صاف پانی میں پیدا ہوتے ہیں پھر وہی پہ پھیلتے پھولتے ہیں اور پھر مزید یہ نقصانات کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی سیمٹمز ہوتے ہیں مطلی آنا جیسے کہ کیو وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے پھر جسم پر سرخ نشان پڑ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ مسوروں یا ناک سے ہون بھی آ سکتا ہے یہ بیماری ہون کے سفید خلیات پر حملہ کرتی ہے اور انہیں آہستہ آہستہ ناکارہ کرنے لگ جاتی ہے اب جوڑوں میں بھی درد ہوتا ہے اور اس مرز میں مریض کے پٹھوں اور جوڑوں میں نہائیت شدید قسم کا درد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کمر اور ٹانگو میں بھی درد محسوس کرتا ہے ڈینگی بخار کے ابتدائی مراحل میں جلد پر حراشیں بھی پڑ جاتی ہیں اور جلد میں بڑی کھردری سی جلد ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر جلد کھردری ہو کے پھر اترنا بھی شروع ہو جاتی ہے جب ڈینگی بخار اپنی شدت کو پہن جاتا ہے تو مریض کی ناک اور مسوروں سے خون بہنے لگتا ہے ڈینگی کا مرز مچھر کے ذریعے مریض کے کسی بھی دوسرے شخص کو یہ منتقل بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے ڈینگی ہے شدید ڈینگی کے بخار کے لیے کوئی مخصوص علاج نہیں ہے یہ عام طور پر خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے اور عام طور پر بیچینی اور آرام پہنچانے کے لیے علامتی عدویات بھی دی جاتی ہیں اور بچاؤ اس کے ساتھ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اب یہ بیماری اگر آپ کو لگ جاتی ہے تو اس کے ساتھ بچاؤ کے لیے کیا احتیاطی تدبیر ہیں تو احتیاطی اقدامات میں کھڑے پانی کے زہیروں کو ختم کر دیں پانی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو آپ ہتم کر دیجئے کیونکہ اس مچھر کی جو اپسائش ہے میں کئی بار ہی کوٹ کر چکی ہوں کی اس کی اپسائش صاف پانی کے اندر ہوتی ہے گزشتر چوبیس گھنٹوں کے دوران اسلام آباد میں مزید ایک سو پچیس ڈینگی کیسز کے کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں گزشتر روز اسلام آباد کی دہی علاقوں سے ڈینگی کے اٹھتر اور شہری علاقوں میں سینٹالیس کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ ہو چکے ہیں جس کے بعد اسلام آباد کے دہی علاقوں میں بھی اب تک مجموعی طور پر ایک ہزار پندران جبکہ شہری علاقوں میں پانچ سو تیرہ افراد متاثر ہو چکے ہیں خیبر پختون ہوا کی اگر بات کی جائے تو گزشتر چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے مزید ایک سو اناسی یعنی نئے کیسز اب آ چکے ہیں اتنے زیادہ کیسز ہو رہے ہیں ڈے بائی ڈے بڑی رہے ہیں جس کے بعد مجموعی طور پر ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد تین تیس سو ہو چکی ہے خدارہ جو احتیاطی تدبیر آپ کو بیدائی جاتی ہیں اس کے اوپر آپ عمل کریں کہیں پہ بھی پانی کھڑا نہ ہونے دیں اور اگر آپ کو ایسی علامات فیل ہوتی ہیں تو ڈاکٹر سے جلد از جلد رجوع کریں کیونکہ یہ جو محلق وبا ہے یہ ایک مریض سے دوسرے مریض تک منتقل ہوتی ہے اور پھر یہ ہے کہ پورے کا پورا گھر بھی بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لئے سروائف کرنا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ احتیاطی تدبیر پر عمل کریں مزید حبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے لئے چانل ففٹی ون اور دیجئے اپنی میزبان صدرہ راؤ کو اجازت اللہ لگے بان